بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے تھرپارکر کے عوام کے ساتھ ہوں اپنے چھاچروں کے عوام کے ساتھ ہوں الیکشن تو الیکشن آٹھ فیوری کو ہونے جا رہے ہیں آٹھ فیوری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں مگر تھرپارکر کے عوام نے چھاچروں کے عوام نے آج سے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے آٹھ فیوری کو ہونے جا رہے ہیں یہ ہمارا ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور آپ کے ساتھ جو رشتہ ہے یہ کوئی سیاسی رشتہ نہیں یہ محبت کا رشتہ ہے میں آپ کا ہوں آپ میرے ہو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بھر ہم ساتھ رہیں گے ساتھیوں ایک شخص اپنے آپ کو اس ملک پہ چوتھی بار وزیر عظم مسلط کرنے کے کوشش کر رہا ہے اور وہ شخص اتنا غلط بیانی کر رہا ہے اتنا غلط بیانی کر رہا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ تھرکول کا منصوبہ اس نے کروایا میں چاچروں کے عوام سے پوچھتا ہوں تھرپارکر کے عوام سے پوچھتا ہوں کہ تھرکول کا منصوبہ تھرکول کا منصوبہ کس نے دیا لوہور تک کے آواز پہنچنا چاہیے لوہور تک کے آواز پہنچنا چاہیے کس نے تھرکول کا منصوبہ دیا اتنا غلط بیانی اگر تھرکول کا منصوبہ میاں صاحب کا ہوتا تو میں آج میں آپ کے سامنے نہیں میاں صاحب اس تھرپارکر میں آکے جلسہ کر رہے ہوتے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں کے عوام کے لیے معاشی فائدہ پہنچانے کے لیے روزگار کے معاقب فرہام کرنے کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا تھا انشاءاللہ آٹھ فیوری کے بعد اس منصوبے میں مزید کام ہوگا ہم انشاءاللہ ترپارکر سے کراچی تک ٹرین کا بند بس کریں گے انشاءاللہ ترین کا بند بس کریں گے تاکہ نہ صرف آپ کا مال نہ صرف آپ کا کوئلہ کراچی پہنچ سکے مگر یہاں کے عوام کراچی پہنچ سکے اور کراچی کے عوام زیادہ آسانی کے ساتھ یہاں پہنچ سکے پہلے ہم نے آپ کے لیے سرکے بنا کے دی پھر ہم نے تاریخ میں پہلی بار اسلام کوٹ میں اے پورٹ بنا کے دیا انشاءاللہ تعلیٰ اگلی بار جو ہے وہ ٹرین کا سفر آپ کریں گے کراچی مجھے بتایا گیا ہے کہ کرونجر کے طرف یہ شیر والے دیکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حکومت بنے گا تو وہ میرا کرونجر آپ کا کرونجر پہ توڑ پور کر کے آپ کا گرینائٹ کو آپ کا پھتر کو وہ بیجیں گے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شہید موکرمہ بین عزیر بھٹو آج بھی موجود ہے اگر وہ میرے کرونجر تک ہاتھ پھراتے ہیں تو انشاءاللہ تعلیٰ میں اور آپ مل کے وہ ہاتھ کاتیں گے یہ آپ کا اساسہ ہے انشاءاللہ ہم اس کا تحفظ کریں گے اور اگر کسی کو کاربار کرنے کا حق ہے تو میرے تھر کے عوام کو وہ حق ہے ساتھیوں یہ الیکشن جو آٹھ فیوری کہونے جا رہے ہیں میں اس ملک کا باہت زیاستان ہوں جو پاکستان کے عوام کی طرف دیکھ رہا ہوں جو پاکستان کے عوام سے ان سے ان کا ووٹ مانگ رہا ہوں دوسرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے مگر میرے پاس اور کوئی نہیں ہے صرف آپ میرے ساتھ کھرے ہو آپ میرے ساتھ کھرے ہو اور اس جوش اور جذبے کے ساتھ جستعداد کے ساتھ آپ آج یہاں موجود ہو اگر آٹھ فیوری کو آپ اسی جوش اور جذبہ کے ساتھ اسی جوش اور جذبہ کے ساتھ باہر نکلے اور تیر پر موڑ لگائے تو دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتا میرا صاحب کا یہ کوشش رہا ہے کہ جیسے سندھ میں پچھلے الیکشنز ہوئے ویسے ان کے لیے اس دفعہ کام کروایا جائے اور یہاں بھی میرا صاحب آپ کا یہ کوشش ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان پہ مسالت ہو مگر ان کا کت پٹلی حکومت کراچی میں بیٹھے تاکہ وہ آپ کے حق پہ ڈاکہ مار سکے آپ کے وسائل پہ ڈاکہ مار سکے آپ کے حقوق پہ ڈاکہ مار سکے شکر الحمدللہ اس سندھ دھرتی کے عوام ہمارے ساتھ کھرے ہیں وہ کوئی ایسا سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہمیں انشاءاللہ تعالی ویسے بارش شروع ہو رہا ہے آٹھ فیوری کو آٹھ فیوری کو تیروں کا بارش ہوگا تیروں کا بارش 먹 میں ملک بھر جا رہا ہوں اور پاکستان کو پاکستان کے عوام کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں آپ کا مسائل کا احساس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تین سب سے بڑے مسئلے ہیں پاکستان کے عوام کے لئے ایک مہنگائی دوسرا غربت اور تیسرا بے روزگاری اور میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے یہ دس نکاتی اجنڈا ہے اس کو آپ اردو میں پرسکتے ہو سندھی میں پرسکتے ہو سرائکی میں پرسکتے ہو بلوچی میں پرسکتے ہو ہم نے تو پشتون میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے آپ خود یہ جو ہمارا دس نکاتی اجنڈا ہے یہ آپ اپنے ساتھیوں کس کے بارے میں بتائیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کا وعدہ ہے کہ اگر مجھے وفاقی حکومت ملتا ہے تو میرا پہلا وعدہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ہے کہ میں ان کا عامدنی میں نہ صرف اضافہ کروں گا مگر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دگری کر کے دکھاؤں گا میں پاکستان کے عوام کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ تیس لاکھ گھر بنا کے دوں گا پکا گھر بنا کے دوں گا اور اس گھر میں رہلے والے خواتین کو میں مالکانہ حقوق تلواؤں گا یہ کام میں نے سلاب متاثرین کے لئے یہاں سندھ میں شروع کیا ہے ہم بیس لاکھ گھر بنا رہے تھے اب یہ انٹرم حکومت والے آئے ہیں وہ میرا منصوبہ سست روی کا شکار ہو شکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ فیوری کو الیکشن ہوگا نو دس فیوری تک ہم پھر سے یہ بیس لاکھ گھر بنانا کا جو ہم نے شروع کیا تھا وہ منصوبہ تیزی کے ساتھ آگے بھرے گا اور وہاں بھی میں سلاب متاثرین کو مالکانہ حقوق تلواؤں گا اس گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق تلواؤں گا اگر وہ زمین ریاست کا زمین ہے تو پھر حمال اللہ یہ آسان ہے ہم اس کو آپ کو دلوائیں گے اگر وہ زمین کسی برہ برہ وڈیرہ کا بھی زمین ہو میں اس وڈیرہ سے وہ زمین چھین کے آپ کو تلواؤں گا میرے سندھ کے عوام کے میرے خواتین کو مالکانہ حقوق تلواؤں گا تیسرا وعدہ اگر مجھے وفا کی حکومت ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پاکستان کے عوام کو تین سو یونٹ مفت بجلی سولر کے تھرو دلواؤں گا میں آپ کے ہاں یہاں دھر بارکر میں ایک بڑا سا گرین انرجی پارک بناوں گا اور ہاں سولر کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ اس انرجی پارک کے تھرو آف گریڈ سولوشن کے تھرو کم قیمت پہ بجلی عوام کو پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر پارکر کے خواتین کو بتائیں کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی مگر میں اس صوبے اس ملک کے خواتین کا ویسے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنے ماں کی خدمت کرتا ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا مگر میں انہی خواتین کو بلا سود کرزہ دلواؤں گا تاکہ وہ کاربار کر سکے وہ اپنا گھر کا خیال رکھ سکے وہ ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے ہم اور بھی ہے اگر ہمیں وفاقی حکومت میں موقع ملا تو آپ سندھ کے ہاریوں کو بتائیں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بین ازیر ہاری کارڈ بنا کے دوں گا اور ان کے جیب میں مالی مدد پہنچاؤں گا آپ ہمارے مزدور بھائیوں کو بتائیں مزدور بہنوں کو بھی بتائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ مزدوری کرنے والوں کے لیے محنت کرنے والوں کے لیے کام کرنے والوں کے لیے میں ان کو محنت کا صلح دلواؤں گا میں بین ازیر مزدور کار دلواؤں گا ان کو بھی مالی مدد انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہنچائیں گے جو اس ملک کے نوجوان ہیں جو سرپارکر کے نوجوان ہیں ملک پھر کے جو نوجوان ہیں میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں خاص طور پہ وہ جو ڈیزرونگ ہے جو حکتار ہے جو مشکل میں ہیں کہ وہ نوجوان جو روزگار کے تلاش میں ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا میں ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بین ازیر یوت کار لے کے دوں گا تاکہ جب تک وہ روزگار کے تلاش میں ہیں تب تک میں بین ازیر یوت کار کے تھو ان کو مالی مدد پہنچا ہوں گا باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان ڈسٹرکٹس میں جہاں میں نے ابھی تک مفتہ لاج کا ہسپٹل نائی سی وی ڈی کے طرح پہ ایس آئیو ٹی کے طرح پہ جے پی ایم سی کے طرح پہ جو میں نے ابھی تک جن ڈسٹرکٹس میں میں نہیں بنا سکا انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ فیوری کے بعد وہاں بھی بنے گا مجھے معلوم ہے کہ مٹھی میں ہم نے بنایا ہے چھاچرو رہتا ہے نگر پاکر رہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ تک بھی یہ سہولت پہنچے گا آخری بات انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھوک مٹاو پروگرام بھی شروع کریں گے ہم اس بھوک مٹاو پروگرام سے غربت کا مقابلہ کریں گے بھوک کا مقابلہ کریں گے اور جو تعلیمی ادارے ہیں جو سکولز ہے جو پرائمری سکولز ہے جہاں بچے جاتے ہیں وہاں میں ان کا خانہ کا بندبست کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ باقی سیاسی جماعتیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں وہ سیاست نہیں ذاتی دشمنی کی حد تک سیاست کو لے کے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی انتقامی سیاست میں یقین نہیں رکھتی میں پاکستان کے عوام سے آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آئے اب تیر پر مور لگائے چنو ایک نئے سوچ کو چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ تعالیٰ میں ہمیشہ کے لیے یہ نفرت کی سیاست جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہ رہا ہے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے وفاق کا نقصان ہو رہا ہے میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں گا رہی بات کہ یہاں جو میاں صاحب کے ساتھی ہے جو میاں صاحب کے سہولتکار ہے وہ سندھ بھر میں ستارہ پہ الیکشن لڑ رہی ہیں ایک تو میاں صاحب چار دار وزیر آزم رہا مگر اس لیے کہ اس نے کبھی سندھ پہ تحان نہیں دی کبھی سندھ میں کام نہیں کیا تو آج وہ اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ وہ کسی کو کہے کہ میرا شیر پہ الیکشن لڑے ان کو یہ ستارے والے دھوڑنے پڑتے ہیں اور ان کو الیکشن میں لرواتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لہور کا خدمت کریں گے آپ کا ووٹ لے کے رائیونٹ کا خدمت کریں گے آپ نے ان کو بھی شکاست دلوانا ہے ستارے جو ہیں مجھے صرف رات کو اچھے لگتے ہیں دن میں اچھے نہیں لگتے بھائی باقی ملک بھر میں آج کل انڈپینڈنٹ کا شوشہ بھی ہے آپ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھانا ہے کہ لرائی تو اب مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا درمیان ہے اگر آپ نے اس شیر کا راستہ روکنا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم چوتی بار والا سازش ناکام کروا دے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر پہ مور لگائے تیر پہ مور لگائے انشاءاللہ میں خود اس تیر سے اس شیر کا شکار اپنے ہاتھوں سے کروا ہوں آپ نے میں نے آٹھ فیوری کو جو امیدوار ہے جیسے قاسم صاحب ہے سب جو یہاں کھرے ہیں رحمہ صاحب جو یہاں کھرے ہیں سب کے سب میں ابھی ایک دو منٹ بعد آپ سے ان کے لئے مور مانگوں گا مگر اس سے پہلے میں ان سے درخواست کروں گا کہ ارباب صاحب پیر صاحب مہیش صاحب آپی 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 ذرا اپنا ہاتھ اٹھا کے میرے چاچروں کے عوام کے سامنے میرے تھرپارکر کے عوام کے سامنے ایک وعدہ کرے کہ اگر آٹھ فیوری کو یہ لوگ نکلتے ہیں آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں اگر آج سلیح کے آٹھ فیوری تک آپ کے لئے محنت کرتے ہیں آپ کے لئے ووٹ مانگتے ہیں تو آپ نے آٹھ فیوری کے بعد ان کی خدمت کرنی ہے ان کے دکھ درد میں موجود ہونا ہے ان کا کام کرنا ہے کسی اور کا کام نہیں کرنا ہے اگر روزگار کے مواقع ہوں گے تو آپ میرے چاچروں کے عوام کو میرے تھرپارکر کے عوام کو وہ روزگار دلوائیں گے اپنے کسی رشتہ دار کو تو اپنے کسی ساتھی کو نہیں میرے عوام کو وعدہ پورا وعدہ پکا وعدہ کچھا نہیں پکا وعدہ دیکھیں ساتھیوں ان سب نے وعدہ کیا ہے اب آپ سے میرا ایک درخواست ہے آپ کا بھائے آپ کے پاس آیا ہے آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے مجھ سے وعدہ کرے ہاتھ کھرا کر کے وعدہ کرے وعدہ کرے کہ آٹھ فیوری کو آٹھ فیوری کو تھپے پہ تھپا تھپے پہ تھپا آخری آخری بات تاکہ سب جو سن رہے ہیں وہ سن لیں کہ یہاں کے عوام کوئی اور سیاسی جماعت نہیں جانتے یہاں کے عوام کوئی اور سیاستدان نہیں جانتے اگر وہ جانتے ہیں تو وہ شہید رانی موطرمہ بین ازیر بھٹو کو جانتے ہیں یہاں کے عوام کا نعرہ ہے کہ نامیر جو ناپیر جو فیصلو زمیر جو ووٹ صرف تیر جو ووٹ بین ازیر جو نامیر جو ناپیر جو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں میں نے آگے آئے میر پر خاص پہنچنا ہے آپ سب سے میں اجازت مانگتا ہوں اجازت ہے نارے بھٹو اللہ حافظ